یہ عزت السلام علیکم میں متحر بات کروں جی وعلیکم سلام جی عزت میرا ایک تو آپ سے یہ درخواست دیکھیں میری بھاوچ کا انتخاب ہوئی ہے تا لاس ٹویک کس کے انتخاب ہوا میری بھاوچ کا بھاوچ کا اچھا ٹھیک اشار دعا کرتا ہوں اور دوسرا مجھے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے دو سوال پوچھنا ہے ایک چلی ایک تو یہ کہ اگر سفر کے اندر نماز خضا ہو جائے تو واپس اپنے مقام پہ پہنچ کے سفر کی ہی نماز عدا کی جائے گی یا پوری نماز پڑی جائے گی ایک سوال ہے یہ ہے آپ سے کہ ابھی یہ خدیث ہم نے سنی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنہت بھی دکھائی گئی اور دو 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 دکھائی گئی تو جہنہت میں انہوں نے بہت غریب لوگوں کو دیکھا کہ بہت سارے غریب لوگ جہنہت میں ہیں اور جہنہ میں انہوں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا اور جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے شہروں کی نافرمانی کرتی ہیں تو اب پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ اس میں تو ظاہر ہے کہ میہ بھی رہنڈر اتلافات بھی ہوتے ہیں difference of opinion بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بھی اب بھر کس قسم کی نافرمانی ہوگی جس کی وجہ سے اتنی ساری عورتیں جہنہ میں دیکھئی گئی ہیں تو مطلب ہم لوگ در میں رہتے ہیں جبڑا بھی ہو جاتا ہے اور محابل بھی ہو جاتی ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو درہ وضحات فرمائی ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ کہ آپ اپنے مسائل ہم سے شیئر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ظاہری باتیں دولتوں سے مالا مالا فرمائے اور باقی آپ نے سوال کیا ہے جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر غریبوں کو دیکھا اور جہنم کے اندر کسر سے عورتوں کو دیکھا اور عورتوں کے جو ہے گناہوں کے اندر سے یہ بتایا کہ اس لئے کہ یہ شوروں کی ناشکری کرتی ہیں ناشکری کرتی ہیں اس وجہ سے کسر سے میں نے عورتوں کو ہاں دیکھا تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب بتلا دیا کہ وہ ناشکری کرتی ہیں ناشکری کرتے ہیں اس ویسے جہنم کا ذریعہ بنی ہے جہنم کے اندر داخلی کی گئی ہے اس لئے عورتوں کو اپنے شوہروں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور ناشکری اس معنی میں ہے ظاہر ہے کہ خود حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ناشکری اس معنی میں ہے کہ ان کو ساری زندگی جو ان کو شوہر ان کو عطا کرتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے اگر کسی ایک دن بھی ان کو نہ ملا یا شوہر نے وہ مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ اب ساری زندگی تمہارے گھر کے اندر تو ہم گھس گیا پیٹ گیا اپنے اببہ کی ہاں تو تھاٹ کی زندگی تھی اببہ کی ہاں یوں تھا بھائی کی ہاں یوں تھا تیرے ہاں تو آ کے جب سے آئے میں دوگ سک کی روٹی نہیں ملی تو فرمایا کہ اتنے عرصے جو اس کو نعمتیں ملی سب بھلا دیتی ہیں اور ایک دفعہ اگر کمی بیشی ہو گئی تو جھٹ سے کہہ دیتی ہے کہ جب سے تمہاری ساں شادی ہوئی جب سے تیرے گھر میں آئے تو کبھی کھانے کوئی چین کی روٹی نہیں ملی یہ ہے وہ ناشکری کہ زندگی پر کے جتنی جو نعمتیں تھی سب کو ہوا کر دیا اور اس وقت آ کے یہ فیصلہ کر دیا کہ کبھی نہیں ہے سب ملا کبھی راحت نہیں ملی یہ وہ ناشکری ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے ہاں آج کمی بیشی ہو گئی ٹھیک ہے پہلے بڑا آرام اور راحت تھا آج چلو کمی بیشی ہو گئی کوئی بات نہیں جیسے ایوب علیہ السلام پہ جب آزمائش ہی فرمایا کوئی بات نہیں چالیس سال تک اسی سال تک اللہ نے سید دی اب اگر بیماری دے گی تو کوئی بات نہیں تو اللہ نے عدل کا معاملہ کر رکھا ہے تو یہ وہ ناشکری ہے کہ جو پہلی زندگی کی جتنی نعمتیں راحتیں ہیں سب کو وہ نفی کر کے کہہ دیتی کہ کبھی بھی اس گھر کے اندر مجھے راحت نہیں ملی تو یہ نبی نے اس کو ظاہر کیا کہ یہ وہ ناشکری کے انصر ہے عورتوں کو اس سے وجنا چاہیے ظاہر ہے کہ یہ جو آخر میں پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے